سال لگاتار مہاراشٹرہ میں ہم نے کام کیا ہوئے تب ہی ہمیں تین ٹرم لوگوں نے دیئے جنتہ نے دیئے تب ہی ہم جا کر کے مہاراشٹرہ میں لوگوں کی سیوہ کر پائے مہاراشٹرہ کے وشے میں نشیط روپ سے مہاراشٹرہ میں وکاس ہوا اگر وکاس کا ہی پیمانہ ہوتا تو ہم لوگ نہیں ہارتے لیکن یہ بھی نشیط ہے کہ جس طرح سے انسی پی کے بہت سارے بلے آدرش کام ہوئے آپ کے راج میں نہیں میں بتاتا ہوں جس طرح سے انسی پی کے بہت سارے لوگ باگ برشتہ چار میں لپ تھے اس کا جو فصل ہے اس کا فصل ہم کو لوگوں کو کاٹنی پڑی اب کانگریس نے دوسرا راک شروع کر دیا شائنہ انسی جب سے یہ خبر آئی کہ انسی پی جو ہے وہ باہر سے سمرتن اور اسی انسی پی سے باتندہ پاٹی سمرتن لے رہی دیکھئے ان کے دروازے ان کے وکل کھلے انہوں نے لیا نہیں ہے انسی پی انسی پی نے کہا ہے ہم باہر سے سمرتن رکھیں گے شائنہ انسی اب ساری کمیاں انسی پی میں کانگریس کو نظر آنے لگی ہیں اب یاد آنے لگا ہے کہ کس طریقے سے برشتہ چار ہوئے انسی پی کی طرف سے اس سے کہوں کہ میں کوئی ٹپنی نہیں کرنا چاہتی ہوں جو ہمارے پارلمنٹری بارڈ تیہ کرے گی اور جو سپش ٹروپ سے کہے گی وہی فائنل ہوگا جہاں تک ہمارا سوال ہے ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج ایک ایتیہاسک جیت ہے اور اس جیت میں بہت سارے لوگوں کا یوگدان رہا ہے کاریہ کرتہ سوروپ سے جو بہار لے کے آتے ہیں لوگوں کو ووٹ کرنے کے لئے لیکن موڈی جی کا جو نیترتو ہے اس کے اوپر بہت ہی تاریف کرنے میں مانتی ہوں کہ سوابھاوک ہوگا لیکن امید شاہ جی کے جو اوگنائزیشنل سکلز ہیں اور جس ڈھنگ سے انہوں نے ایک ماسٹر سٹریجز کا رول کردار نبھایا ہے اس سے آج ہم نے دیکھا ہے کہ جو پارٹی کے پاس فورٹی سکس ایمیل ایز تھے آج ایک سو چوبیس تک گئے ہیں تو بھی سیٹ یہاں وہاں سے لینا مجھے نہیں لگتا ہے کہ کچھ بڑی بات ہوگی دیکھیں سوال سیدھا سیدھا یہ ہے کہ کل تک جو کانگریس انسی پی کے ساتھ سرکار چلاتے پہ انسی پی کے گھوٹالوں پر ڈیفنسیو کھیلتی تھی آج اس کانگریس کو اس انسی پی کے سارے گھوٹالے نظر آ رہے ہیں کیونکہ وہ انسی پی آپ کو اب بہار سے سپورٹ کرے گی اس پر تو ٹپڑی کیجئے دیکھیں ہم نے سپورٹ نہیں مانگی ہے کوئی دل نے کہا کہ ہم بہار سے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو جو پرتیکریہ پارٹی کے طرف سے لینا چاہیے وہ پارلمنٹی بہت ضرور رہے گی لیکن فیلحال یہ سمجھ لیجئے کہ جو ہمارے پاس جو 124 ایم ایل ایز ہیں جو جہاں 10 سے 15 سیدھ ہم 200 400 500 ووٹ سے ہا رہے ہیں تو سوابھاویک روپ سے مہاراشتہ کی جنتہ نے ٹھان لیا ہے کہ ایک ستر سرکار ایک پرگتی شیل سرکار کے ناتے ہمیں ایک موقع دے اور وہ موقع کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ کوئی وشفاظ گھات نہ ہو لیکن شاینا آپ کی سرکار بنائیں گی کیسے بغیر کسی کے سمرتھن کے آپ کی سرکار نہیں بن سکتی دیکھیں سوال یہ ہے کہ جو اگلے دو تین گھنٹے میں پارلمنٹی بارڈ جو ننے لے گی اس آدھار پہ ایک رنیتی بنے گی لیکن میں نہیں مانتی ہوں کہ مجھے اسٹوڈیو میں اعلان کرنے کی آوشکتہ ہے یا آپ کے وشلیشن میں جھوڑنا چاہیے میں مانتی ہوں کہ ایک ڈسپلنٹ کارکرتا کے روپ سے ہمارے پارٹی لیڈرشپ ہمارے ہٹ میں سوچے گی اور مہاراشتہ کی جنتہ کے ہٹ میں میرا سائنی نسی جی ایک سوال ہے آپ سے سوال یہ ہے کہ شیف شینا آپ کی نیچرل الائی کہی جاتی ہے اور آپ لوگ باغ اس کو نیچرل الائی مان کے چلتے ہیں شیف شینا نے جس طرح سے بیان باجی کی افضل خان سے لے کر کے اور جس طرح سے موڈی جی پہ وقتی کا ٹپلنٹ کی نمبر ایک نمبر دو انسی پی کو لے کر کے موڈی جی نے جس طرح ٹپلنٹ کی ان کے بہشتہ چار کو لے کر کے اور موڈی جی سوکار کرتے ہیں کہ انسی پی نے بہشتہ چار کیا تب ہی نے ٹپلنٹ کی آپ لوگ اب شیف شینا کے ساتھ جائیں گے انسی پی کے ساتھ جائیں گے یہ تو بتا دیجئے کم سے کم دیکھیں شیف شینا ہماری دشمن نہیں ہے ہم نے لگاتار بلکہ ایک نئی دو تین بار کہا ہے کہ ہم کوئی ٹپلنٹ نہیں کرنا چاہتے ہوں اس کے بارے میں باوجود اس کے شیف شینا کٹر ہندو آدھی سوٹ پر جائیں گے دیکھیں سن تو لیجے سن تو لیجے جب آپ سننے کی شمطہ رکھیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ ہماری سوچ کیا ہے ہم نے جو کہا ہے وہ سپشٹ روپ سے یہ ہے کہ ہمارا لقش تھا کہ کانگریس اور انسی پی کی بھرش سرکار کو ختم کریں اس لئے ہم جنتہ کے سامنے گئے جنتہ نے ہمیں ایک ووٹ دیا ایک مینڈیٹ دیا ایک سرکار بنانے کا ایک موقع دیا ہے اور ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی وشواس گھات ہوگا لیکن جو ہم سے بیس سیٹ چاہتے ہیں تو وہ بہت سارے انیدر ہی ہے جو ہمارا سمرتھن دینا چاہیں گے لوگ جو باہر سے سمرتھن جھٹنا چاہیں گے سمیہ صاحب نے انسی پی کے بہت سارے منتریوں کو عروب پتر پسکت کیا تھا اور انہی کو بھارتن تا پارٹی نے پھر ٹکٹ دیا اور وہ جیتے ہیں اب ان کے بارے میں کیا کہنا ہے چلے اس سے پہلے ایک بریکنگ نیوز میں دے دوں پریتب منڈے کی ریکارڈ توڑ جیت کی خبر ہے چھے لاکھ بیانوے ہزار ووٹوں سے جیتی ہیں پریتب منڈے بیڈ لوگ سبا سیٹ پر گوپینات منڈے کی بیٹی نے ریکارڈ جیت حاصل کی ہے یہ اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے چلیے ہمارے پولٹیکل ایڈیٹر منیش عوستی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں منیش میں آپ سے ایک آقلن چاہوں گا جس میں میں سمجھنا یہ بھی چاہوں گا کہ آخر اب بی جے پی کی رننیتی کیا ہے ان سی پی نے باہر سے سمرتھن کا اعلان کیا ہے شیف سینا نے اپنے پتے کھولے نہیں ہیں حالانکہ یہ سننے میں اچھا لگ رہا ہے شیف سینا نے اپنے پتے نہیں کھولے لیکن مجھے لگتا ہے پتے بچے نہیں ہیں شیف سینا کے پاس ایسے میں بی جے پی کی رننیتی کیا ہے دیکھیں انہوں آپ جہاں تک بی جے پی کی رننیتی کی بات کریں آپ یہ دیکھیں اگر امیت شاہ کی جو یہ سموات داتا سمیلان انہوں نے ابھی دلی میں کیا پارلیمنٹری بورڈ کی بیٹھک کے پہلے اس میں آپ دیکھئے کہ کل تک بی جے پی کا ہر نیتا کل تک کے معنی پرچار تک جب تک بات ہو رہی تھی تب تک بی جے پی کا ہر نیتا چاہے وہ پردھان منتری نریندر بودی ہو چاہے امیت شاہو یا اور کوئی نیتا ہو وہ ہمیشہ جو بات کرتا تھا پندرہ سال کے کانگریس ان سی پی شاسن سے مکت کرانے کا وقت آ گیا ہے آج امیت شاہ نے جب سنبات داتا سمیلن کیا تو اس میں انہوں نے کانگریس مکت دو راجیوں کی بات کی یعنی کی ان سی پی کو لے کر کچھ گنجائی ضرور دکھائی دیتی ہے ایسی استحطی میں لیکن منیش ابھی ابھی شاہنہ ان سی نے یہ کہا منیش سنیے ابھی ابھی شاہنہ ان سی نے کہا کہ ہم چنام میں اس ایجنڈے کو لے کر گئے تھے کہ مہاراشتر کو کانگریس اور ان سی پی کے برشتہ چار سے مکت کرنا ہے موڈی نے بھی مکھا رو کر کے ان سی پی کو ایک کرک پارٹی بتایا تھا میں وہی کہہ رہا ہوں نیشنل کرک پارٹی تک ڈیفرینڈ کیا تھا جی منیش نہیں نہیں انراغ میں کمپلیٹ کرلوں میں پورا کرلوں جب آپ سیدھے طور پر نشانہ ساتھ رہے ہیں بینو تاورے کہتے ہیں کہ اگر ہماری سرکار آئی میں گرہ منتری بنا تو سب سے پہلے عجید پوار کو جیل میں ڈالوں گا تو جس اتاولے پن سے شاید ان سی پی کو یہ لگا حالانکہ ان سی پی کے نتا شرط پوار پرفل پٹیل یہ سب نتنگڑکری کے کافی قریبی ہیں بیچ میں بھی آپ نے ان چار مہینوں کے دوران دیکھا ہوگا کہ ان سی پی کا بی جے پی کو لے کر نریندر موڈی کے نترت کو لے کر ہمیشہ رکھ نرم رہا ہے اب ہم آگے بڑے اور بات کریں کہ جس انداز میں نریندر موڈی پراہار کرتے رہے بارامتی میں جا کر انہوں نے سبھا لی بارامتی میں کہا دس بچ کے دس منٹ پہ جہاں پہ یہ پارٹی شروع ہوئی تھی وہیں رکھی ہوئی ہے تو یہ سارے کٹاکش کرنے کے بعد آخر بی جے پی کی صورت میں ان کا سمرتن لے گی ایک دوسری بات جہاں تک شیو سینہ کی بات کریں تو شیو سینہ کے سنجے راؤ جو کی ادھو تھاکرے کے بعد سب سے مکھر ہو کر راشتری چینلوں پر اپنے وقت اوے دیتے ہیں وہ پھر سے ان کے رکھ میں جو نرمی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں تھی لیکن اشاروں اشاروں میں بی جے پی کو وہ کئی باتیں سنا گئے تو ابھی جو اسثیتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ باہر سے سمرتن لینے میں بھی بی جے پی کو ماتھا پچی کرنے پڑے گی اور اس کے ساتھ ساتھ شیو سینہ کو مودی شرنم گچھامی ہونا پڑے گا کیونکہ مان اپمان سممان ابھیمان سوابیمان یہ ساری باتیں جو ہوتی رہی ہے اس میں بی جے پی یہ دعویٰ کرے گی کہ ہم آپ سے دوگونی سٹ لے کر آئیں ہم ماتو شرکیوں آئیں آپ ہمارے پاس آئیں جب یہ اسثیتی پیدا ہوگی تو اس میں ادھا اٹھا کرے اور شیو سینہ کی فجیت ہوتی دکھائی دیتی ہے منیشہ وستی نے بہت اچھا اکلن کیا رینو مطل کے پاس میں جاؤں اور ان سے ایک بہت اہم سوال پوچھوں اس سے پہلے مجبوری ہے کہ ایک چھوٹا سا بریک لو بریک کے بعد آتے ہیں اس چرچہ میں